ویلکم بیک اب آپ کو خبر دیں مرکز میں نگران سیٹ اپ سے قبل قومی اسیملی میں پی ٹی آئی کا اپنا آپوزیشن لیڈر لانے کے لیے زمنی الیکشن کے حوالے سے حکمت عملی تبدیل اب ہر نشست پر پی ٹی آئی اپنا امیدوار دے گی تاکہ کامیابی کی صورت میں قومی اسیملی میں واپسی ممکن ہو حکمت عملی میں تبدیلی پارٹی رہنماؤں کی تنقید کے باعث کی گئی اسی پر بات کرتے ہیں سما کے نمائندے قضافی بٹ سے جی قضافی بتائیے گا نئی حکمت عملی کیا ہے تحریک انصاف کی دیکھیں جی اگر نگران حکومت میں نگران سیٹ اپ کے لیے مرکز کو روکنا ہے تو اس کے اندر قومی اسیملی میں واپسی ضروری ہے اور چونکہ پہلے اعلان یہ کیا گیا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ تمام نشستوں سے حصہ لیں گے لیکن پارٹی کے اندر پر یہ بحث جاننے کلی کہ اگر عمران خان تمام نشستوں سے حصہ لیں گے تو حصے میں ایک ہی نشست آئے گی اس لیے اسیملی میں واپس جانے کے لیے تمام نشستوں کے اوپر حصہ لینا ضروری ہے اور پی ٹی ای اپنے امید بار دے جس پر اب یہ فیصلہ جو ہے وہ تبدیل کیا جا رہا اور زمینی الیکشن کے اندر جو ہے پی ٹی ای امید بار دے گی تاکہ قومی اسیملی کے اندر واپس جایا جا سکے اور حکومت کو مرضی کا نگران سیٹ اپ لگانے سے روکا جا سکے پارٹی کے اندر اس معاملے کے اوپر شدید تنقید بھی کی جا رہی تھی کہ تمام نشستوں کے اوپر جو ہے وہ کیوں عمران خان خود حصہ لیں گے اس طریقے سے نشستیں حاصل نہیں ہو سکیں گے اور مطلوبہ کامیہ بھی جو ہے وہ نہیں مل سکیں گی اس کے بعد اب یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اب نگران سیٹ اپ کو روکی ٹھیک ہے اب یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے تضافی بڑھ بہت شکریہ آپ کا